ان سی اونسی کا ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بڑا فیصلہ پہلی اور دوسری خوراک کا درمیانی وقفہ بیالیس دن سے کم کر کے اٹھائیس دن کر دیا دس ستمبر کے بعد ہوائی سفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی قرار ویکسینیشن کا جزوی سیٹیفکیٹ کا رامد نہیں ہوگا نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل ریپورٹس آئی کورٹ میں جمع ڈاکٹرز نے سابق وزیر آزم یا نواز شریف کو سفر سے روک دیا نواز شریف مختلف بیماریوں میں مبتلا سفر نہیں کر سکتے نواز شریف کے دل کے مرز کا علاج ہوگا وکیل امجد پرویز نے تین صفات پر مشتمل ریپورٹس جمع کر آیا لاہور میں افغان مہاجرین بڑا مسئلہ افغانیوں کی چیکنگ کا کوئی نظام نہیں اپیکس کمیٹیز لاس میں نادرہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا افغانیوں نے جالی پاکستانی شناختی کارڈ بنا رکھے ہیں پنجاب میں افغانیوں کی چیکنگ کے لیے کوئی ادارہ ہی موجود نہیں مہاجرین کی آر میر فارر پائٹرز بھی داخل ہو سکتے ہیں پولیس ریپورٹ سابقہ حکومت کا شہکار منصوبہ تباہی کے دہانے پر سیف سٹیز اتھارٹی کے 355 میں سے 215 سائٹس کے کیمرے خراب ہو گئے ایچ آلاننگ میں بازے کمی ریپورٹس نے بھانڈا پھوڑ دیا لاہور میں بڑی بیلڈنگز بنانے کی طرف پہلا قدم آرچ منزلہ گرین بیلڈنگ کی تعمیر کے لیے نوے کروڑ اوپے کے فنڈز زاری پہلی سرکاری سطح پر گرین بیلڈنگ جوہر ٹاؤن میں بنے گی سبز شیشہ استعمال ہوگا جس میں سولر سسٹم ہوگا والٹرن ائرپورٹ کی مہنگی ترین زمین صرف تیس سال کیلئے لیس پر لینے پر تحافظہ پنجاب حکومت کا سی بی دی کو دی جانے والی ارازی کی لیس مدد تیس سال سے بڑھا کر 99 سال کرنے کا فیصلہ سی بی دی کاروبار نلامی تاریخ ستمبر یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں رکھنے پر غور اورنز لائن ٹرین سٹیشن تھے کے پر دینے کی تیاریاں بیڈ مانگ لی گئی سٹیشن کو آؤٹسورس کر کے حکومت آمدن حاصل کرے گی سٹیشن پر ٹک شاپ ای ٹی ایم مشینیں لگیں گی برینڈ تشریر کریں گے منٹل ہسپتال کی بہالی کا ماسٹر پلین منظور بہالی تعمیر و مرمت پر پینتیس کروڑوں پر لاغت آئے گی واش روم، دروازے، کھڑکیاں، پانی، بجلی، سیورس کا نظام درست کیا جائے گا بیلڈنگ، وارز، تھیٹر، اپ گریڈ اور حالت بہتر کی جائے گی ایک سو پچپن ریلوی سٹیشنز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ ریلوی ہیڈکوارٹر نے ٹینڈر جاری کر دیا چار کلو وارڈ سے پچاس کلو وارڈ تک کا سولر سسٹم لگایا جائے گا سالانہ پندرہ کروڑ روپے کی بجت ہوگی بڑتی، پیٹرولیم، مصنوعات اور فضائی آلودگی کا توڑ کیا نکالا جائے موجودہ ٹرانسپورٹ کو تبدیل کرنے کے بارے میں مفصل ریپورٹ تیار کی جائے گی میکمہ انرجی نے ریپورٹ کی تیاری کے لیے ایک کروڑ کی رقم مانگ لی الیکٹرک ٹرانسپورٹ بارے سروے کر کے حکومت کو جمع کر آیا جائے گا ام، باہمی احترام، اتحاد اور جگانگت کا درس مسئل کی فتنہ اور فرقہ واریت کو ہوا دینے والا اناثر کو متحد ہو کر شکست دیں گے مولانا حافظ تاہر آشفیقی لاہور ڈیویجن علماء ام کمیٹی کے ازلاس سے گفتگو کہا محرم کے انتظامات بہترین ہیں ہر کمی کو پورا کریں گے ازلاس میں سی سی پیو لاہور، کمیشنر لاہور اور دیگر شریک ہوئے سرکاری سکولوں کی دوسری شفٹ بحال، اوقاتِ کار بھی تبدیل پہلی شفٹ میں سکول صبح ساتھ بجے لگیں گے، چھٹی گیارہ بجے ہوگی دوسری شفٹ میں سکول دوپہت دو بجے سے شام چھ بجے تک لگیں گے جمعہ سمیت پورا ہفتہ سکولوں کی اوقاتِ کار ایک ہی ہوں گے گروپ لیٹر اپٹرما معروف کاروباری شخصیات گوہر اجاز کے لیے ایک اور اعزاز پنجاد گنورسی کے جانب سے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری سے نماز آ گیا غریبوں میں راشن کی تقسیم ہو یا صحت کی بہتری گوہر اجاز انسانیت کی خدمت میں پیش پیش گورنر پنجاد بھی گوہر اجاز کی خدمات کے معترف ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری ملنے پر مبارک بات پی ایم ڈی اے میڈیا کی آزادی کے خلاف غیر آئینی ظالمانہ قانون میڈیا تنظیموں نے مجاوزہ میڈیا ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی کو مسترد کر دیا اے این ایس، سی پی این ای، پی بی اے، پی ایف یو جے، ایڈمنٹیٹ کا مشترکہ بیان جاری قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ وحدت کالونی میں کتنی سرکاری آرازی پر قبضہ محکمہ ایس این جی اے ڈی بے خبر پنجاب اسمبلی میں اعتراف ال آر سی اے سے گراؤنڈ لینے میں ناکامی چند جگہوں پر قابضین حکم امتناہی حاصل کر چکے محکمہ مال کو آرازی کی نشاندہی کا کہا ہے ایس این جی اے ڈی کی رپورٹ لاہور پولیس قبضہ مافیا کے خلاف ان ایکشن سی سی پیو کی ہدایت پر انٹی قبضہ سیل نے شہری کے گھر کا قبضہ وحگزار کروا دیا شہری حبیب کے گھر پر ڈیٹھ سال سے قبضہ تھا اور اوہ سال چار سو ستتر شہریوں کے مکان دکانیں اور ذرعی زمینوں کو وحگزار کرایا گیا جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں شہر میں سبز حلالی پرچموں کی بہار آ گئی اور ایسی سامان بیچنے والی دکانوں پر رش سبز حلالی پرچم والے ماسک بھی آ گئے دھڑا دھڑ فروغ جشن آزادی پر ٹریفک پولیس کی حادثات سے بچاؤ مہم کا آغاز سی ٹیو منتظر مہدی نے فیصل چوک پر شہریوں میں ہیلمٹ پاکستانی جھنڈے اور ماسک پکسیم کیے کہا ون ویلنگ ہلڑ بازی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا شمالی چھاؤنی میں دکیتی مضاحمت پر شہری قتل شفیب بینک سے پندرہ لاکھ کی رقم لے کر نکلا ڈاکو نے لوٹ لیا مضاحمت کی تو گولیاں مار دیں واردار تھانے سے کچھ فاصلے پر ہوئی ڈی آئی جی آپریشن کا نوٹس ایس پی کینٹ سے ریپورٹ کلر کر دی عدالت کا جہانگیر ترین شوگر ملز کو بڑا ریلیف مرضی کے ریڈ پر چینی فروغ کرنے کی مشروط اجازت دے دی حکومتی نوٹفکیشن سیل پرائس کے مطابق مچل کے جمع کرانے کا تحریری حکم جاری حکومت کو شوگر ملز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روگ دیا کین کمیشنر کو چینی سپرائی کا ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدای ملک میں خواتین کو جنسی تشدد سے تحفظ دینا نئے قوانین بنانے سے زیادہ ضروری انٹی ریپ آرڈینیس پر عمل درامت نہ کرنا فوجداری جرم کے زمرے میں آتا ہے آئی کوٹ نے ریپ کیسز کی تحقیقات خاتون پولیس افسر سے کروانے سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا جنسی زیادتی کے ملزم کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج بزنسمن کو بلیک میل کرنے بھتہ مانگنے کا کیس ملزمہ موڈل افرا خان کا جنڈیشر ایمان منظور ایف آئی اے نے موڈل افرا خان کو جیل بھیجوا دیا ماتہت عدالتوں کا فریقین کو انگریزی زبان میں نوٹس بھیجوانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بھیجوانے کا حکم ایسا نوٹس جسے درخواست گزار سمجھ نہ سکے وہ فیر ٹرائل کے خلاف ہے فیصلہ جاری خان بار بار طلاق دے کر پھر معافی مانگ لیتا ہے کہتا ہے کسی نے طلاق کا نہیں سنا کوئی گواہ نہیں تنگ آ چکی ہوں میرا ضمیر اب اس کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا سنت نگر کی پروین شوہر سے طلاق کیلئے عدالت پہنس گئی فیملی عدالت نے قانونی نکتے پر وقلہ کی معاملت کیلئے طلب کر لیا لاہور میں سود کا کاروبار اور روش پر غریب افراد کو پچاس ہزار کا کرز دے کر لاکھوں سود وصول کیا جاتا ہے نشتر کالونی کی فیملی سود خوروں سے تنگ آ کر سیشن کورٹ پہنس گئی عدالت نے نشتر کالونی پولس سے ریپورٹ طلب کر لی جوتوں کے تین جوڑے خراب دیئے ورنٹی کے باوجود واپس نہ کیے شہری نے شوز کمپنی کے خلاف دو لاکھ خرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ساریف عدالت نے شوز کمپنی گرین ٹاؤن کے سی ای او کو چار ستمبر کو طلب کر دی طلبی کے باوجود عدالت میں ادم پیشی شہر کے ساتھ میڈیکل سٹورز مالکان کے ورنٹ گرفتاری جاری عدالت کا مالکان کو گرفتار کر کے تئیس اگست کو پیش کرنے کا حکم سیکٹری قانون پنجاب بہادر علی خان کا استیفہ منظور بہادر علی خان اکتیس اگست سے فارغ ہو جائیں محکمہ بلدیات میں یکے بعد دیگر اہم فیصلے سیکٹری بلدیات نے لوکل گورمنٹ میں گروپس کا گھرس جوڑ توڑ دیا ٹھیکوں کے لیے انلسٹمنٹ کی شرط ختم پی ای سی سے ریجسٹر اور حامل تجربے کی فرموں کو ٹھیکوں میں بڈ ڈالنے کی اجازت نئے کانٹریکچرز کا راستہ روک کر چند باہر سر ٹھیکیداروں نے اجارہ داری قائم کا رکھی تھی کنٹرونمنٹ بورٹس کے انتخابات کی تیاریاں والٹن اور لاہورٹ بورٹ کے تین سو ایک امیدواروں کی لسٹ آویزہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے امیدوار کل تک کاغذات واپس لے سکیں گے امیدواروں کے انتخابی نشانات تیرہ اگست کو اولارٹ کیے جائیں پنجاب اس امریکہ ہنگامی ازلاس کل طلب ازلاس سپہر ایک بجے شروع ہوگا سپیکر چودری پر ویزلاہی کی جانب سے ازلاس جمعے تک ملتوی کیا گیا تھا صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا سروسز ہسپتال کا دورہ صفائی کے ناقص انتظامات پر امیس سے اظہار برہمی فوری صفائی کرانے کی ہدایت اسلام اقبال کا گورنمنٹ ہسپتال سمنہ باد کا بھی دورہ کرونا ویکسینیشن سینٹر کا حفظ اطاق کیا پنجاب یونیورسٹی میں شجرکاری مہم وی سی ڈاکٹر نیاز احمد نے پودا لگایا پرو وی سی ڈاکٹر سلیم ازر اکامٹی آفیسر اول جلیل تارک سمیت اسادزہ اور ملازمین بھی موجود تھے یونیورسٹی میں زیتون چیکو اور پام کے پودے لگایا یونیک گروپ آف انسٹیوشنز کے زیر احتنام اقلیتوں کے عالمی دن کے بارے میں تقریب چیئر پرسن سرور فاؤنڈیشن پروین سرور کی خصوصی شرکر منارٹیز رائیڈز کنمینیر جیکنین ٹریسر اسسسٹر پروفیسر پی یو اشوک کمار اور دیگر کی شرکر شرکر نے خیالات کا اظہار کیا لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی میں شعبہ ویجول کے آرٹس فنطاروں کا ڈگری شو کیلی گرافی پینٹنگ سرامیکس مینی ایچر پینٹنگ کے فنطارے پیش کیے گئے کرونا کے سماجی نفسیاتی فلسفانہ مذہبی اثرات کے بارے میں پیغام دیا گیا مارڈل ٹاؤنڈ ڈیویجن میں پولیس کا فلیگ مارچ ٹریفک پولیس ڈالفنس کارڈ پی آر یو پولیس موبائلز نے حصہ لیا فلیگ مارچ لیبرٹی جیل روڈ کلمہ چوک فیصل ٹاؤن پی کو مول فیروسپور روڈ سے کذافی سٹیڈیم پہنس کر اختتام پرزید ہوا وزیر قانون راجہ بشارت کی سالگیرہ سیاسی اور سماجی شخصیات سرکاری افسران اور عزیز و اکارب کی موارک بار نیک خواہشات کے پیغامات اور اتلیٹ ارشر ندیم آج رات وطن واپس پہنسیں گے پاکستانی ہیرو کے شاندار استقبال کی تیاریاں سبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی صدر اٹلیٹک فیڈریشن میجر جنرل ریٹائرڈ اکلم ساہی سمیت کوچز اور